بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہو من صیامہ اللہ الضمع و کم من قائم لیس لہو من قیامہ اللہ السحر کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ وہ صبح سے شام تک صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں انہیں روزہ رکھنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے اسی طرح رات کو بھی بہت سارے قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ رات بر جاتے ہیں لیکن انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا ہے کیوں نہیں ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رمضان کے یا رمضان کے علاوہ کوئی نفلی روزہ رکھتے ہوئے بھی ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے یا تو ان کا ثواب بالکل ختم ہو جاتا ہے یا ثواب میں کافی کمی ہو جاتی ہے لہذا ایک اقل مند آدمی کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ وہ صبح سے شام تک بھوکا بھی رہے اور پھر بھی اپنی پوری مزدوری وصول نہ کرے پورا ثواب حاصل نہ کرے تو یہ بڑی کماخلی کی اور بدنصیبی کی بات ہوگی لہذا اس ویڈیو میں انہیں کچھ چیزوں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر روزہ کے حالت میں کوئی آدمی وہ چیزیں کرتا ہے تو رمضان کے روزے میں یا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ ہو ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے نمبر ایک اگر کوئی آدمی روزہ کے حالت میں مو میں تھوک جمع کرتا رہے اور پھر اسے نگل لے تو اس سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے یعنی روزہ کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نمبر دو بلاعذر روزہ کے حالت میں کسی چیز کو چکھنے یا چبانے سے بھی روزہ مکرو ہو جاتا ہے لیکن یہ روزہ اس وقت مکرو ہوگا جب کوئی آدمی بلاعذر کوئی چیز چک رہا ہو یا یہ کہ چبا رہا ہو اگر کوئی عذر ہے مثال کے طور پر کسی خاتون کا شوہر بڑا بدمزاج ہے کھانے میں زراسی بھی کمی سے بھی رہ جائے تو وہ اپنی بیوی پر غصے ہونے لگتا ہے گالم گلوش کرنے لگتا ہے تو ایسی عورت مجبوری کے درجے میں کھانے کا ذائقہ چک سکتی ہے لیکن وہ چکنے میں اس بات کا خیال رہے کہ وہ حلق سے نیشے نہیں جانا چاہیے بلکہ وہ چک کر باہر تھوک دے اسی طرح روزے کے حالت میں اگر چھوڑے بچے کو کوئی چیز چبا کر کھلانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور وہاں کوئی اور اس ضرورت کو پورا کرنے والا موجود نہیں ہے تو خامرد ہو یا عورت ہو وہ کھانے کی وہ چیز چبا کر اس بچے کو کھلا سکتے ہیں لیکن یہاں بھی یہ بات ملحوظ رہے کہ چباتے ہوئے کوئی بھی چیز کوئی بھی جوز وہ حلق سے نیچے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے ورنہ روزہ ٹوڑ جائے گا اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی نمبر تین روزے کے حالت میں ٹوٹ پیسٹ کرنا یا یہ کہ کوئی منجن کرنا اس سے بھی روزہ مکرو ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی عورت رمضان میں روزے کی حالت میں یا رمضان کے علاوہ بھی کوئی نفلی روزے میں وہ سرخی لگائے اور لپسٹک لگائے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن بہرحال مکرو ہو جاتا ہے چونکہ روزہ ٹوٹنے کا کہیں نہ کہیں اندیشہ لگا رہتا ہے نمبر چار روزے کے حالت میں تھکا دینے والے کام کرنا کوئی آدمی رمضان کے روزے میں یا رمضان کے علاوہ کسی دوسرے روزے میں اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہے اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر ایسی کمزوری پیدا ہو جائے کہ روزہ توڑنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس سے بھی روزہ مکرو ہو جاتا ہے کوئی مجبوری ہے کرے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر الگ مسئلہ ہے لیکن بلا وجہ اپنے آپ کو تھکا دینے والے کام کرنا جس سے کمزوری پیدا ہو جائے اور روزہ توڑنے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو ایسا کام کرنا مکرو ہے نمبر پانچ روزے کے حالت میں گناہ کا کوئی کام کرنا خواہ زبان سے گالم گلوش ہو غیبت کرنا ہو چغل خوری کرنا ہو یا یہ کہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرنا ہو چوری کرنا خیانت کرنا دھوکہ دینا کسی کے ساتھ فروڈ کرنا جھوڑ بولنا اس طرح کا جو بھی کام ہوگا گناہ کا اس سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے یعنی سواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے نمبر چھے روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانے میں اور کلی کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ کرنا کہ جس سے یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ کہیں پانی حلق میں نہ چلا جائے چونکہ ناک کے ذریعے سے بھی پانی حلق میں جا کر پیٹ تک جا سکتا ہے اور مو سے تو بہرحال جا ہی سکتا ہے لہذا یہ بھی مکرو ہے نمبر چھے روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی کرنا جبکہ اب اس طریقہ یا یہ کہ انزال کا بھی اندیشہ اور خطرہ ہو تو یہ بھی مکرو ہے یعنی جس سے سوا میں کبھی واقع ہو جاتی ہے